انڈیا چاند پر پہنچ گئے اندازہ لگائیں کہ انڈیا چاند پر پہنچا ہوا ہے ہم بیچ میں ہی فسے ہوئے ہیں ابھی اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور مشکلات میں اور لوگ عوام جو ہے وہ ویسے ختم ہو رہے ہیں ہم اب تک اپنے بچوں کو ہی چاند چاند کہنے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں مطلب ہمارے بچے تو اچھے ہیں چیک ہے وہ بھی ہیں وہ بھی کہیں ضرور کہیں بھارت پہنچ گئے چاند پر بھارتی خلائی مشن چندریان 3 پاکستانی بک کے مطابق ازشتہ شام پانچ پچکت پینتالیس منٹ پر چاند کی سطح سے ٹکرایا تاریخی لمحہ آتے ہی بھارتی سپیس سنٹرز میں آپ کو پتا یہ ہے کیا ویجوال تھا مطلب یہ رہو ہم ہم ایک جیسے جوان بولتے ہیں ہمارا رنگ بھی ایک جیسا ہے ہمارے بالوں کا کلر بھی ایک جیسا ہے لیکن بہت بہت فرق بہت بہت فرق بہت دیکھا جائے تو کمینڈبل بہت خوشی ہوئی یہ آپ کو پورا روم دیکھیں نا پورا ہول جس میں سلیبریٹ کر رہا ہے جس میں سب کچھ ہو رہا ہے مطلب ہم مقابلے کی باتیں کرتے ہیں نا تو یہ یہ وہ چیزیں جس میں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے دنیا کا باہت دوی چوتھا ملک ہے بھارت آپ کو لگ رہا ہو نا کہ اب نیل آم سٹرونگ گئے تھا اس کے بعد تو پتہ نہیں کون کون جا چکا ہوگا نہیں امریکہ روس چین اس سے پہلے جا چکے ہیں اور اب انڈیا کیا ہے سو جنوبی اور جنوبی حصے پہ ساؤتھ ریجن میں اترنے والا چاند یہ دنیا کا پہلا ملک ہے انہوں نے بھی وہ پہلا ڈالنا تھا نا تو آؤ کوئی اور عصرہ لے لیتے ہیں بٹ گوڈ آم دن اپسٹوٹلی ونڈفور یہ بڑی کمال کی چیز ہے سو یہ وہ ایونیوز ہیں جہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی کچ کچ سے تھوڑا سا باہر آجائیں